اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوانسٹ یوزر یوٹیوب چینل فرنڈز پروسیسر کمپیوٹر کے دماغ کی طرح کام کرتا ہے جیسے انسان کا دماغ انسان کے جسم کو کنٹرول کرتا ہے اسی طرح پروسیسر اوورال کمپیوٹر کو کنٹرول کرتا ہے اور سپیسیفکلی ہم آج یہ کمپیوٹر کی پروسیسر کی بات کریں گے اس کی ٹائپس کو سمجھ لیتے ہیں کمپیوٹر کے پروسیسر بنانے والی ڈیفرنٹ کمپنیز ہیں جن کے اندر انٹل اور اے ایم ڈی جو ہیں وہ صرف فہرست ہیں انویڈیا جو ہے وہ پاپولر ہے جی پی ایوز بنانے کے لیے لیکن وہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے ہم کیونکہ سی پی ایو کی بات کر رہے ہیں پروسیسر کی بات کر رہے ہیں جی پی ایو کی بات نہیں کر رہے ہیں اس لئے ان ویڈیو کو سائٹ پر رکھیں گے اور انٹل کی بات کریں گے کیونکہ انٹل کے پروسیسر جو ہے وہ مارکٹ میں وائٹلی یوزڈ ہیں ان ڈیمانڈ ہیں وہ ان کو سمجھنے کی تھوڑا سا ضرورت ہے تو انٹل کے کچھ ریسنٹ پروسیسر کی بات کریں جو کہ ابھی اتنے زیادہ یوز میں نہیں ہیں لیکن بعض اوقات ہمیں لیپ ٹاپس کے اندر دیکھنے کو مل جاتے ہیں جیسا کہ انٹل ایٹم ہے یہ ایک بیسک لیول پروسیسر ہے جو کہ الٹرا لو پاور کا تھا اس کے اندر آپ صرف انٹرنیٹ وغیرہ یوز کر سکتے ہیں آج کل بھی لوگ جو ہے وہ ویوکورٹ بنا کے لیپ ٹاپ کے اندر آپ کو انٹل ایٹم دے دیتے ہیں یہی ویڈیو کا مقصد ہے کہ آپ کو سمجھ آجائے کہ کون سا پروسیسر آپ کے کام کا ہے اور کون سا آپ کے کام کا نہیں ہے بیسکلی پروسیسر کا جو ڈیفرنٹس ہے وہ ڈیفر کرتا ہے کلاک سپیڈ کی وجہ سے کورس کی وجہ سے کیشی میمری کی وجہ سے تھریڈز کی وجہ سے تو آگے چل کے ایکسپلین کروں گا کہ یہ چیزیں کیا ہیں فیلحال میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ پروسیسر کے بارے میں جو کہ ابھی یوز میں نہیں ہیں یا بہت کم یوز کے اندر ہیں تو ایٹم کے بعد پروسیسر آیا سیلیرون سیلیرون ایک بجٹ فرنڈلی جو ہے انہوں نے پروسیسر بنایا تھا تاکہ لوگ اس کو افورڈ کر سکیں ایڈوکیشن پرپس کے لیے یوز ہو رہا تھا ویب بروزن کے لیے یوز ہو رہا تھا بہت ہی بیسک لیبل کی اپلیکیشنز اس پر چل رہی تھیں اس کے بعد باری آتی ہے انٹل پینٹیوم کی جو کہ کافی ٹائم تک اس نے اپنا لوہا منوائی رکھا ہے اس کی ریزن یہ تھی کہ انٹل پینٹیوم کے اندر ڈیفرنٹ آئے ہیں پروسیسر پینٹیوم 1,2,3,4 پینٹیوم D تو یہ پروسیسر اس وقت کی نیرز کو پورا کر رہے تھے آفیس اپلیکیشنز چلا رہے تھے افورڈیبل تھے تو انٹل کی جو پینٹیوم سیریز ہے یہ ٹھیک تھا انڈیمانڈ رہی ہے سپیشلی پاکستان جیسے کنڈری کے اندر اس کے بعد بات کرتے ہیں انٹل کور کور سولو اور کور ڈوو کے بارے میں یہ بھی ارلی ملٹی ٹاسکنگ کے اندر آتی ہیں ابھی جو پینٹیوم تھا ملٹی ٹاسکنگ کے لیے اتنا فیزبل نہیں تھا کیونکہ وہ اتنا زیادہ پاورفل نہیں تھا تو اس کے بعد کور سیریز آئے کور کے اندر کور سولو کور ڈوو آئے لیکن یہ ہمیں اتنا زیادہ مارکیٹ میں دیکھنے کو نہیں ملے کیونکہ پھر لانچ ہو چکا تھا کور ٹو ڈو کور ٹو کورڈ کور ٹو ایکسٹرین یہ کور ٹو کے اندر سیریز آئی تھیں اور یہ انہینس تھے پاورفل تھے اس وقت کے حساب سے اور آج بھی اگر دیکھا جائے مارکیٹ کے اندر اگر آپ کو لویسٹ پروسیسر لینا چاہیں تو آپ کو کور ٹو ڈو ابھی بھی پاکستان کے اندر کم از کم اویلیبل ہوتا ہے فر ہوم یوز ہے اور فر آفیس یوز ہے جس کے اندر آپ کو زیادہ پروگرامز انسٹال نہیں کرنے کچھ بیسک لیول کے پروگرامز جو ہے یہ چلا سکتا ہے اور ملٹی ٹاسکنگ کر سکتا ہے پھر ہے زیون لیکن زیون کو آپ ان کے ساتھ کمپیئر مت کریں کیونکہ یہ ورک سٹیشنز پاور آوز وغیرہ کے اندر یوز ہوتا ہے اور یہ ایک الگ کیٹیگری ہے انٹرپرائز اپلیکیشنز چلانے کے لیے سرورز کے لیے ہے زیون کے اپنی ایک سیریز ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ موڈلز آئے ہیں ڈیفرنٹ پروسیسرز آئے ہیں لہٰذا اس کا ہم کمپیریزن ان کے ساتھ نہیں کریں گے زیون کا جو یوز ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے جو نن پروفیشنلز ہیں کیونکہ یہ گیمنگ کے لیے بھی اتنا یوز نہیں ہوتا کیونکہ لوگ پرافر کرتے ہیں کور آئی سیریز کو جو کہ زیادہ بیٹر ہیں گیمنگ وغیرہ کے لیے اور آفورڈبل ہیں ڈیلی یوز کے لیے تو بات کرتے ہیں ان پروسیسر کی جو ابھی ان ڈیمانڈ ہیں ان ڈیمانڈ جو پروسیسر ہیں وہ سب سے جو لویسٹ ہے وہ کور آئی تھری ہے ابھی ان کے اندر بھی ڈیفرنٹ جنریشنز ہوتی ہیں جیسے کور آئی تھری کے اندر فاسٹ جنریشن سے لے کر تولث جنریشن تک مارکیٹ میں اویلیبل ہے تھارٹین تھ فورٹین تھ جنریشن کا بھی سنا ہے کہ وہ ریلیز ہویا لیکن فیلحال تولث جنریشن تک جو ہے وہ پاکستان میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن تولث جنریشن تک ابھی تک ہمیں مارکیٹ میں دیکھنے کو ملتے ہیں تو آئی تھری جو پروسیسر ہے یہ پچھلے تمہاروں پروسیسر کو سپرسیڈ کرتا ہے کیونکہ یہ ایک انٹری لیبل پرفارمنس لے کے آتا ہے ایفری ڈی یوز لائٹ گیمنگ آفیس اپلیکیشنز مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ آپ اچھی ریم یوز کرتے ہیں ایس ایس ڈی یوز کرتے ہیں تو یہ انہف تھا لیکن اس کے بعد جو اس سے بہتر پروسیسر آیا وہ آئی فائی فائی ہے یہ میڈ رینج ملٹی ٹاسکنگ ہے گیمنگ کے لیے ہے جو بھی گیمز آتی ہیں ان کی منیموم ریکومنڈیشن دیکھی جائے جو ریکومنڈڈ پروسیسر ہے ایک تو ہوتا ہے ریکومنڈڈ ایک ہوتا ہے منیموم تو منیموم جو ہے آئی فائی فروسیسر گیمنگ کے بہت سی گیمز کے لیے آتا ہے جیسا کہ ہیٹ مین کے کچھ گیمز ہیں جیٹی اے کی سیریز کے اندر کچھ گیمز دیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ آئی فائی ف کے اندر ٹھیک چل جاتی ہیں جنریشنز بھی ڈیفر کرتی ہیں وہ پھر میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ جنریشنز کون سی ہیں کتنی جنریشنز ہیں تو آئی فائی ف کے بعد آیا آئی سیون جو کہ ہائی اینڈ پرفارمنس ہے پروفیشنل ورک کے لیے وہ یوز ہوتا ہے وہ ہیوی گیمز کے لیے یوز ہوتا ہے مطلب آئی سیون آپ کے پاس ہے تو آپ تقریباً میکسیموم گیمز جو ہیں آئی سیون میں چلا سکتے ہیں اصل میں گیمنگ دیپینڈ کرتی ہے جی پی یو کے اوپر زیادہ تو پروسیسر جو ہے وہ ریکمینڈڈ ہے کہ آئی سیون ہو تو آپ میکسیموم گیمز کھیل سکتے ہیں تقریباً ساری گیمز کھیل سکتے ہیں اگر آپ نے گیمز کی پرفارمنس کو اپروف کرنا ہے تو پھر جی پی یو لگانا پڑتا ہے اور سب سے جو لیٹس پروسیسر اس وقت مارکٹ میں اویلیبل ہے وہ ہے کوئر آئی نائن جو کہ ایکسپینسیو بھی ہے اور ایکسٹریم پرفارمنس بھی ظاہر ہے دیتا ہے ہائیل اینڈ گیمی ہے کونٹینٹ کرییشن ہے مطلب اس کی سپیٹ کی کیا ہی بات ہوگی تو اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو ان ڈیمانڈ ہے وہ آئی تھری اور آئی فائیف زیادہ ہے آئی سیونت کی بھی ارلی جنریشنز کے اندر پرائیسز جو ہیں وہ آفورڈیبل ہوتی ہیں باقی جو جہاں تک آفورڈیبل آفورڈ کر سکتا ہے وہ بہت اقبائی کر سکتا ہے تو جنریشنز کی بات کریں تو جو آئی تھری سے لے کر آئی سیون تک ہے اس کے اندر فرس جنریشن سیکنڈ جنریشن تھارڈ جنریشن اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ جنریشنز آئی ہیں لیکن آئی نائن جو ہے وہ ہمیں ایٹھ جنریشن میں دیکھنے کو ملتا ہے مطلب اس کے اندر فرس سیکنڈ تھارڈ جنریشن نہیں ہوگی اور جتنی زیادہ ہائیر جنریشن ہوگی سمجھیں اتنی زیادہ اس کی کمپیوٹر کی پرفارمنس بہتر ہوگی یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا آئی سیون سیکنڈ تھارڈ جنریشن آئی تھری کے ایٹھ جنریشن سے بہتر ہوگا تو اس کا جواب ہمیں ملتا ہے کہ آئی تھری بہتر نہیں ہوگا آئی سیون ہی بہتر ہوگا بے شک اس کی جنریشن جو ہے وہ لور ہے کیونکہ اس کے اندر ہمیں بہتر پرفارمنس دیکھنے کو ملے گی اس کی ریزن ہے کلاک سپیڈ کورز کیشی تھریڈز اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں گی آئی سیون کے اندر بیسیکلی کورز زیادہ ہوں گی جس کے وجہ سے تھریڈ زیادہ ہوں گی پھر کلاک سپیڈ بہتر ملے گی ابھی ان چیزوں کو ایکسپلین کرتا چلوں سمپل وائڈز میں ایکسپلین کروں گا یہ بک کی ڈیفنیشن نہیں ہے یہ آپ کو سمجھانے کے لیے پھر آ جاتی ہیں کورز کورز کو سمجھنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اکیلے بندے واگ کر رہے ہیں تو گراؤنڈ کا کتنا ایریا کور کر رہے ہوں گے لہٰذا زیادہ بندے اگر اکٹھے واگ کر رہے ہوں گے تو پھر دیکھیں آپ گراؤنڈ کا کتنا ایریا زیادہ کور کر رہے ہوں گے زمین کتنی کور کر رہے ہوں گے مطلب یہ ایک بیسیک سی ایکسپل ہے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جتنی زیادہ کورز ہوں گی اتنی زیادہ وہ گریپ کرے گا ٹاسک کے اوپر اور بیٹر پرفارمنس آپ کھلا کے دے گا کیشی میموری اس طرح کہ جیسے اگر آپ واگ کر رہے ہیں اور آپ کو بار بار گھر آنا پڑتا ہے آپ کو پانی چاہیے ہوتا ہے آپ واپس سٹارٹنگ پوائنٹ پر آنا پڑتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک بیک پیک رکھیں اور اس بیک پیک کے اندر آپ نے اپنا ضروری سامان جو انگم مگرہ اور یہ پانی مگرہ رکھا ہوتا کہ آپ کو بار بار واپس لانا پڑتا ہے کیشی میموری اسی طرح کہ جیسے ریپیٹیڈلی پروگرامز جو آپ کے کمپیٹر میں یوز ہو رہے ہوتے ہیں ان کا ڈیٹا وہ اپنے اندر سٹور رکھتا ہے اور بار بار اس کو نئے سرے سے لوڈنگ کرنے پڑتے ہیں وہیں سے وہ کیشی میموری سے لے لیتا ہے اس سے کمپیٹر کی سپیڈ ایفیکٹیو رہتی ہے بہتر رہتی ہے اور وہ ٹاکس جو ہے وہ جلدی کمپلیٹ کر پاتا ہے پھر آتی ہیں تھریڈز تھریڈز جو ہے وہ ایبلیٹی ہے کہ کتنے زیادہ جتنے زیادہ تھریڈز ہوں گی اتنا کمپیٹر جو ہے وہ ڈیفرنٹ کام ایک ساتھ کر سکے گا جیسا کہ کوئی کوکنگ کر رہا ہو ساتھ میں بات کر رہا ہو ساتھ میں فرض کریں کوئی لیڈی ہے تو ان کے بچے ہیں ساتھ اس کو بھی دیان سے دیکھ رہی ہیں ساتھ کوئی ٹی وی پہ نیوز چال رہی ہے تو اس طرح تھریڈز جو ہے سی پی او پروسیسر کے اندر وہ ملٹیپل ٹاسک ایک ساتھ پرفارم کرتے ہیں جیسے کمپیوٹر کے اندر ایک سائٹ پہ مایکرو سافٹ کی کوئی اپلیکیشن چال رہی ہے ایکسل وغیرہ ساتھ جو ہے وہ کوئی سونگ وغیرہ چال رہا ہے اور ساتھ اپنے انٹرنیٹ سے کوئی ڈاؤن لوڈنگ وغیرہ لگائی ہوئی ہے تو یہ جو ہیں وہ تھریڈز اس چیز کو منیج کرتے ہیں ابھی ان چیز کو آپ کو سوچتے ہوں گے کہ ان کو کیسے چیک کرنا ہے کہ میرے کمپیوٹری کلاک سپیڈ کیا ہے کورس کتنی کیسے کتنی ہیں تھریڈز کتنی ہیں تو یہ چیزیں آپ انٹرنیٹ سے چیک کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں لیکن بجائے اتنی گہرہی میں جانے کہ آپ ہائر پروسیسر لیں گے ہائر جنریشن لیں گے آپ کو سب کچھ ٹھیک ملے گا اتنی گہرہی میں جانا ہی نہیں پڑے گا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جیسا کہ ہم اپنے کمپیوٹر کا پروسیسر چیک کرتے ہیں تو اس کے اس کے ساتھ جو لکھا ہوا آتا ہے موڈل نمبر وغیرہ اس کا کیا میننگ ہے آئے ہوں وہ دیکھتے ہیں ابھی آپ کو ایک سکرین شارٹ دکھا رہا ہوں جو کہ میرے کمپیوٹر کا ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے جو پہلا ڈیجٹ ہے آئی سیون پہلے دو ڈیجٹ ہیں آئی سیون میں بتاتے ہیں کہ آئی سیون پروسیسر ہے فور کا مطلب ہے کہ فورت جنریشن میں اور سیون سیون زیرو اس کا سٹاک کیپنگ یونٹ ہے اور جتنا یہ یونٹ ہائر ہوگا اتنا پروسیسر لیٹسٹ ہوگا بیٹری پرفارنس دے گا تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ کے کام کا کون سا پروسیسر اور پروسیسر کا کیا ڈیفرنس ہے جنریشنز کا کیا مطلب ہے کیا آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نیا سیکھا ہے تو کمنٹس میں بتائیں اگر کسی اور ٹاپک پہ ویڈیو چاہتے ہیں تو وہ بھی کمنٹس میں بتائیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ